بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وویلکم ٹو فون چھٹ پر آج میں بناؤں گی قدو کا شربے والا لذیذ سائلن بہترین روایتی قدو شربہ بنائیں گے جو کہ بہت ٹیسٹی بنے گا قدو کی سبزی ہمارے آخرین نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند تھے وہ اسے کسرت سے استعمال کیا کرتے تھے گرمی ہو یا سردی قدو ہماری صحت کے لئے بہت مفید کھانا ہے قدو کو مختلف طریقوں سے پکایا جا سکتا ہے قدو کو دال کے ساتھ چکن کے ساتھ بنایا جا سکتا ہے شربے کے بغیر بھی رڈی کیا جا سکتا ہے اس کی تین ریسپیز میرے چینل پر آلرڈی موجود ہیں آج کچھ ڈیفرنٹ کریں گے قدو شربہ بنائیں گے وہ بھی نئے طریقے سے چلیے ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں گھیہ لیا ہے ہم نے ڈیڑھ کلو اس کو سب سے پہلے دھونا ہے پھر چھیلنا ہے قدو کو چھیلنے کے بعد اس کو لازمی ٹیسٹ کر لینا چاہیے کیونکہ اکثر قدو جو ہیں وہ قڑوے نکلتے ہیں اور اگر ہنڈیا میں قڑوے قدو چلے جائیں تو ساری کی ساری ریسپی خراب ہو جاتی ہے اس کی کٹنگ اور صفائی کرنے کے بعد یہ ویٹ میں ایک کلو بچا یعنی کہ ایک قڑوہ بھی نکلا تو وہ ہم نے ویسٹ کر دیا بہت کم انگریڈنٹ جائیں گے اور لہسن ادھرک لوں گی اتنا کہ ویٹ میں یہ ون ٹیبل سپون تک ریڈی ہو اور وہ ڈال کے مکسی جار میں تھوڑا سا پانی ڈال کے اس کو میں گرائنڈ کر لوں گی بہت سی ریسپی ہے وہ جھٹ پٹ سا بنائیں گے پھر ایک پین لیں گے اس کے اندر ہاف کپ تک آئل ڈال دیں گے گھی بھی ڈال سکتے ہیں آپ اب اس کے اندر ہم میتھے ڈالیں گے کلونجی میتھے آپ کو پتا ہوگا صرف میتھے ڈالیں گے آدھی کھانے کی چمچ ڈال دیں گے اور کلر چینج نہیں ہونے دینا بس آدھا سے ایک منٹ تک ہم نے اس کو فرائی کرنا ہے اگر ہم نے اس کے اندر پیاز اور لہسن ادھرک کی جو پیسٹ ہم نے گرائنڈ کر کے رکھی تھی وہ ڈال دیں گے پیاز کو گرائنڈ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے پاس سمود گریوی ریڈی ہو آپ اگر اس کو کاٹ کے ڈالنا چاہیں تو وہ بھی چلے گا نیکس ٹیپ میں ایک بڑے سائز کا ریڈ ٹیماٹر لوں گی اور اس کو اچھے سے چھیل کے گرائنڈ کر لیں گے اس کی فائن پیسٹ بنا لیں گے تاکہ شوربہ بھی ہمارا فائن بنے پیاز کو اتنا فرائی کریں گے کہ اس کا آئل سیپرٹ ہو جائے اور اس کا کلر ہلکا سا چینج ہو جائے تقریباً پانچ سے دس منٹ کھولے لگ جائیں گے کیونکہ ہم نے یہاں پر پیاز کو اچھے سے ریڈی کرنا ہے اگر ہم نے کچھا سا پیاز رکھا اور ہم نے اس کو صحیح طرح سے یہاں پر فرائی نہ کیا بھنائی نہ کی تو پھر ہمارا شوربہ کا ٹیسٹ اچھا نہیں بنے گا جب آئل سیپرٹ ہو جائے اور ہمارے پیاز کا کلر تھوڑا سا چینج ہو جائے پھر ہم اس کے اندر ٹیماٹر کی پیسٹ ڈال دیں گے جو ہم نے گرائنڈ کر کے رکھی تھی اور ساتھ ہی ہم اس کے اندر مسالے ڈالیں گے بہت بیسک مسالے اس میں جائیں گے کم مسالے جائیں گے جیسے تھوڑی سی حلدی لی ہے ون فوتھ ٹی سپون یعنی کہ ٹی سپون کا سب سے تھوڑا حصہ سرخ مشکہ پاورڈر لال مشکہ پاورڈر ون ٹی سپون ڈالیں گے چیلی فلیکس بھی ون ٹی سپون نمک ون ٹی بل سپون ڈال دیں گے اور خوشک دھنیا ڈالیں گے اس میں ڈیر ٹی بل سپون تک یعنی ایک پوری اور ایک آدھی خوشک دھنیا اس میں زیادہ اچھا لگتا ہے اور کوئی سفید زیرہ نہیں ڈالیں گے گرہ مسالہ ہم نے اینڈ میں ڈالنا ہے ابھی اس سٹیج پر اگر آپ کالی میرچے یا زیرہ وغیرہ ڈالیں گے تو اس کا کلر خراب ہو جائے گا گیئے کا کلر فریش اور کھلا کھلا ہونا چاہیے اب ہم اس کی بھونائی کریں گے ٹیمارٹر کا تمام پانی ڈرائے ہوگا ٹیمارٹر اپنا پانی چھوڑیں گے اور اس کے اندر ہی مسالے بہت اچھے سے بھون جائیں گے جب آئل سیپرٹ ہو جائے مسالہ دانیدار ہو جائے تب ہم نے اس کے اندر گھیہ شامل کر دینا جو ہم نے بڑے بڑے پیسیز میں کاٹ کے رکھا تھا سمپلی اس کے اندر ڈالیں اس کو اچھے سے مکس کریں گے اور اس کی بھونائی کریں گے یہاں تین سے چار منٹ جب گھیہ بھون جائے گا تب ہم اس کے اندر پانی شامل کریں گے پانی ہم اپنے ٹیسٹ کے حساب سے ڈالیں گے کہ آپ کو کتنا شوربہ کرنا ہے جو صحیح مقدار ہوتی ہے شوربے کی کسی بھی سبزی کے ساتھ تو پھر وہ اتنا پانی ڈالنا چاہیے کہ تمام سبزی جو ہے وہ ڈپ ہو جائے اب اس کو ڈھک دیں گے میں نے تقریباً دو گلاس تک اس کے اندر پانی ڈالا تھا تمام سبزی اندر بھیگ گئی تھی ڈپ ہو گئی تھی پھر میں نے ڈھکن دے دیا اور دس سے پندرہ منٹ کے اندر گیا جو ہے وہ گل جائے گا آپ نے سلو ہیٹ کی اوپر رکھنا ہے اس کو دس سے پندرہ منٹ دینے ہے پھر آپ اس کو چیک کریں گے گیا گل گیا ہے تب ہم ون ٹی سپون گرم مسالہ مکس گرم مسالہ ڈالیں گے اور ہر ہی میرچ چینج اس کا فلیور بہت اچھا لگتا ہے اینڈ میں ڈالیں گے کٹ کے ڈالیں کوٹ کے ڈالیں یا اس کو کمپلیٹ فیسے ہی پوری کی پوری ڈال دیں یہ بہت امیزنگ لگتی ہے اس کے اندر اب سب کچھ مکس کر دیں گے اور اس کو ڈھک دیں گے پانچ منٹ کے لیے سلو ہیٹ کے اوپر پانچ منٹ بعد جب ہم ڈھکن اٹھائیں گے تو ماشاءاللہ سے اس کی لکس چیک کریں اس کا کلر چیک کریں اور اس کا ٹیکسٹر چیک کریں اس کی شوربے کی گریوی کی سمودنس چیک کریں کہ ہمیں کوئی بھی پیاز اس کی اندر تیارتا ہوا نظر نہیں آرہا اور کوئی بھی گھیا ہمارا ٹوٹا نہیں اور بہت اچھے سے گلہ ہوا ہے آپ اس کو ایسے ہی بنائیے گا تو یقیناً آپ کی ریسپی زبردست بنیں گی اور بہت ٹیسٹ فل شوربہ ریڈی ہوگا تو جو بھی کھائے گا اس کی آپ کی تعریف کیے بغیر نہیں رہے گا اللہ کی فضل سے جن کے گھروں میں بزرگ حضرات موجود ہیں تو وہ تو قدو شوربے کا سالن اکثر بناتے ہوں گے تو ایک دفعہ میری ریسپی کو ٹرائے کر کے لازمی بنائیے گا اور فیڈ بیک شیئر کیجئے گا کہ آپ کی ریسپی کیسی بنیں امید کرتی ہوں ریسپی اچھی لگی ہوگی ریسپی اچھی لگی ہے تو لائک اور شیئر کیجئے گا اور چینل پر اگر نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب بھی لازمی کیجئے گا میری چینل پر قدو کی تین ریسپیز موجود ہیں جس میں دال قدو چکن قدو اور قدو کی بھوجیا ٹائپ مسالہ ٹائپ بنایا تھا وہ بھی بہت زبردرس اور ڈیفرنٹ ریسپیز ہیں اسے لازمی وزٹ کیجئے گا اور اپنا فیڈ بیک شیئر کیجئے گا مجھے امید ہے وہ ریسپیز آپ کے لئے نہیں ہوں گی اور آپ کو بہت اچھی لگیں گی ویڈیو کے اختتام کرتے ہیں دعا میں یاد رکھئے گا اپنا اور اپنے گرد و نوا کا خیار رکھئے گا پھر ملیں گے نیکسٹ ہٹ پٹ ریسپی میں اجازت دیجئے اللہ حافظ تھنکس فور وچنگ